روس نے بتایا ہے اسے آتنگ کی حملہ روس نے یکرین کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے حملے کا جواب دینے کی تیاری میں ہے جو کی لگاتار سنکیت صاف مل رہے تھے اس سے پہلے بھی چاہے کرملین پر اٹیک ہویا پھر روسی رکشہ منترالے کے پاس اس کے بعد روس نے اپنے اٹیک سکونٹنزفائی کیا اور اب یہ جو آج ایک بار پھر سے حملہ ہوا ہے اسے صاف طور پر روس نے اب بتا دیا ہے آتنگ کی حملہ روس نے یکرین کو اس کے لئے ذمہ دار بتا دیا ہے حملے کی پیچھے یکرین ہے اور اب حملے کا جواب معقول جواب دینے کی تیاری بلکل تو سیدھے طور پر روس کی طرف سے یکرین کو ٹھہرا دیا گیا ہے اس حملے کے لئے ذمہ دار اور پورے آثار بھی اسی اور اشارہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیج جھا موجود ہیں جو لگاتار اس بڑی خبر پر پل پل کی اپ ڈیٹ موسکو سے ہمیں دے رہے ہیں اور کئی خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گروپ کیپٹن وینود آگستین صاحب ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ایس پی سنہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں کرنل آر ایس این سنگ صاحب جیو پولیٹیکل ڈیفنس اینڈ سٹیٹیجک ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر امیتاپ سنگ فورن ایکسپرٹ ہیں ودیش معاملوں کے جانکار ہیں وہ ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں سنہ صاحب لیکن پہلا بڑا سوال آپ سے سیدھے طور پر یہ حملہ کر یوکرین بتانے کی کوشش کیا کر رہا ہے کیونکہ ایک نہیں دو نہیں تمام بار اٹیک کیے گئے اور سیدھے موسکو کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی راجدھانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی لیکن اب تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے سمیر یہ کئی پرشنوں کو جنم دیتا ہے پہلی بات کہ جب سات بار اٹیک ہوا ہے تو روس نے اپنا اےر ڈیفنس کپی بیٹی چھمتا کیوں نے ایک فول پروف بنایا دوسری بات کہ یہ اٹیک ان کے کوئی بھی ڈرون جو ہے وہ ٹیک آف کرتا ہے اور ٹرانزٹ میں ہوتا ہے اور اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچتا ہے تو اس فور ہنڈٹ کی کیا اپیوگتا ہے اس فور ہنڈٹ کیوں نے انٹرفیر کیا تیسری بات کہ یہ یکرین دکھا رہا ہے کہ موسکو سیف نہیں ہے تو اےر ڈیفنس کپی بیٹی تو میں نے کہی دیا کہ پرشنچین اٹھ رہے ہیں اور سات بار اٹیک ہونے کے باوزود آپ اپنا کاؤنٹر میجرز ڈیولپ نہیں کیے ہیں تو یہ تو بہت یعنی کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ روس کا سیکیورٹی فیلیر اس سے مانا جائے گا اگر موسکو میں سات بار ڈرون سے حملہ ہوتا ہے لیکن پروفیسر امیت آپ ایک بات بتائیے لمبا وقت ہو گیا ہے روس یکرین یودکو یکرین کے شہر شہر تباہی یہ بات سمجھ میں آ رہی کیونکہ روس نے اس کے خلاف جنگ چھڑ دیئے لیکن موسکو روس کی رازدھانی میں اگر سات بار ڈرون اٹیک ہوتا ہے سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ تو بہت بڑی چنوٹی ہے پتن کے لیے کیسے جواب دیں گے پتن اس کا بلکل یہ بہت بڑی چنوٹی ہے اور اس کو اگر دھیان سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں اور کب شروع ہو رہے ہیں یہ اٹیکس تب شروع ہو رہے ہیں جب یوکرین اپنے فرنٹ لائن کو بھیدنے میں اسفل رہا ہے دوسری سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو یا امریکہ دوارہ سمرتی تھے ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ نیٹو اور امریکہ نے بہت سپس شبدوں میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے ہتھیاروں کا استعمال اٹیک کرنے میں نہیں کریں گے اور میں یہ بھی بتا دوں آنے والے مہینے میں آگست مہینے میں ایسے اٹیکس بڑھ جائیں گے اور بڑھنے کا کارن یہ ہوگا کہ جس طرح سے فرنٹ لائن نہیں بھید پا رہے ہیں وہ ہائی پبلیسٹی سٹرائکس کرنا چاہیں گے اور اس ہائی پبلیسٹی سٹرائکس کا یہ نمونہ ہے اور صرف موسکو ہی نہیں ابھی ہم نے دیکھا سوال یہ کی موٹیو اور انٹینشن کیا جب اتنا بڑا یدھ چھڑا ہوا ہو اس میں ایسے حملے کر کے کیا جواب دینے کی کوشش اور کیا دنیا کو بتانے کی کوشش وینود آگستین سر ان حملوں کو کیسے دیکھتے ہیں کیا حملے اس طرح سے کر کے یوکرین کا جو یدھ ہے اس میں پار پاپ آئیں گے زیلس کی یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ سبھ میسیجنگ ہے اس سے زیادہ ان حملوں کا کوئی مطلب نہیں ہے دو چیزیں میں سپشٹ کرنا چاہوں گا جو جنرل صاحب نے بتایا وہ بات بلکل درست ہے ایئر ڈیفنس کی بات ایئر ڈیفنس میں سب سے مہتپون چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے دیکھئے جب کوئی سٹیلس جہاج بناتا ہے تو کیا کرتے ہیں ریڈار کروس سیکشن نامک ایک چیز ہوتی ہے مطلب جو ریڈار میں نہ پکڑ میں آئے اس لیے جہاج جتنا بھی بڑا ہو اس کو کم سے کم اس کی چیز ریڈار کو دیکھیں اس طرح سے جہاج بناتے ہیں جس کو ہم سٹیلت کہتے ہیں لیکن آپ ڈرون کو دیکھیں گے اس کا چیز ریڈار میں اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کسی ریڈار میں نہیں پکڑ میں آتا ہے تو اس فور انڈرڈ یا کوئی بھی ریڈار ڈرون کے خلاف ناکام ہیں کوئی نئی ٹیکنالوجی پر لوگ کام کر رہے ہیں بڑا آج آج تک کوئی کارگر ایسا ٹیکنالوجی نہیں آئے جو چھوٹے پیمانے پر جو ڈرون میں بڑے ڈرون کی نہیں بات کر رہا ہوں جو اٹیک جو کامکازی ڈرون ہے اس کو پکڑنے کی چمتہ ہے ہی نہیں دوسرے یہ ڈرون جو ہیں پلاسٹک پارٹس کے بنے ہوتے ہیں میٹل کے نہیں ہوتے تو میٹل پارٹ اس میں صرف موٹر ہوتا ہے تو اس میں سے ریڈار ریفلیکشن آنا ناممکن ہے تو یہ ڈرون آج کے تاریخ میں یہ ڈرون نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ٹینک ناکام ہیں آپ کے بی ایم پیز ناکام ہیں یہ ایر ڈیفنس بید کے آگے جا کر مار سکتا ہے تو ڈرون کے خلاف آنٹی ڈرون ٹیکنالوجی نہ کی ایر ڈیفنس ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے بلکل تو فنوز سر یہی سمجھ میں آ رہا ہے ہم لوگا انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے